اسلام علیکم سٹوٹر ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم ڈسکس کریں گے رسک اسیسمنٹ کا سٹیپ نمبر ون جو کہ ہے ایڈینٹیفائی دا ہیزرڈ تو ملٹیپل ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہیزرڈ کیا ہے ہر وہ چیز جو آپ کو خطرہ پہنچا سکتی ہے اینیٹھنگ ویچھ ایپ پروٹیشنل ڈو کاؤز حارم اس کے بعد ہم بات کریں گے اکوپیشنل ہیزرڈ کی کیا چیز جو خطرہ پہنچائے گی کہاں پر اکوپیشنل سائٹ پر اس کو ہم نے کیسے منیج کرنا ہے سب سے پہلے چیز آئے گی کہ ہیزرڈ کی ٹائپ کتنی ہے تو بیسکلی جو مین کٹیگری ہے دو ٹائپ کی ایک ہے سیفٹی ہیزرڈ جن میں آپ کی سیفٹی کمپروائز ہو رہی ہے اور دوسری ہوں گے ہیلتھ ہیزرڈ جن میں آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہونے کی چانس ہے تو اگر ہم بات کریں سیفٹی ہیزرڈ کی تو ورک اٹھائی جب آپ ہائٹ پہ کام کر رہے ہیں وہاں سے گرنے کا چانس ہے ٹول گر سکتا ہے آپ کی اوپرہ لگ سکتا ہے آپ لائن او فائر میں ہو سکتے ہیں سٹیک میٹریل اگر وہاں سے سلپ ہوگا کولیپس ہوگا تو اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے موووئنگ وییکلز آپ کے پاس فور کلپ موو کر رہے ہیں آپ کے پاس بس سیس ٹرانسپورٹیشن موو کر رہے ہیں سیم اگر میں آپ کام کر رہے ہیں کلین ہو سکتی ہے آپ کی انجری ہو سکتی ہے فیٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مینوال ہیننگ آپ کو فیزیکلی کوئی بھی چیز ہیوی روڈ اٹھائیں گے اگر پروپر نہیں اٹھا رہے ہیں میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے موووئنگ پارٹ آف مشین بھی میں انٹینگلیمنٹ ہو سکتی ہے آپ کا ہاتھ کریش ہو سکتا ہے الیکٹرکٹیٹی الیکٹرکیوشن ہو سکتی ہے فائر ہو سکتی ہے ٹاکسک میٹریل ڈیپ وارٹر نیک فلیم اوپن فلیم سے آگ لگ سکتی آپ برن ہو سکتے ہیں مین ٹو سے تمام وہ ہیزرڈ یا ایکٹیوٹی جت میں آپ کی سیفٹی کمبرومائز ہوگی آپ کی سیفٹی کو خطرہ ہوگا سیفٹی ہیزرڈ ہوں گے ہیلتھ ہیزرڈ کی بات کریں تو ہیلتھ ہیزرڈ جو آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں اس کے افیکٹس کرونک بھی ہو سکتے ہیں ایکٹیوٹ بھی ہو سکتے ہیں کچھ ہیزرڈ میں آپ کو فوراں افیکٹ آئے گا کچھ میں آپ کو لانگ ٹائم کچھ ٹائم کے بعد جا کے افیکٹ آسکتا ہے فور اگزمپل فیزیکل ریڈییشن میں کام کر رہے ہیں وائیبریشن اور یہ نوائز اور یہ ایکسٹیم ٹمبریچر آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کریں گے کیمیکل کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں پروپر اسپائٹی ٹریک جب پروٹیکشن نہیں یوز کر رہے آپ کو لانگ ٹرم افیکٹ آسکتے ہیں بائیلوجیکل ہیزرڈ ہوں گے ایرگنومکس ہو گئی بار بار ریپیٹیو سیم کام کر رہے ہیں یا آپ ایکسٹر اپنی پروٹیکشن سے کام کر رہے ہیں سائیکولوجیکل ہیزرڈ سیٹریس مینٹینیس فٹیگ پیر گروپ پریچر تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کریں گے رسک اسیسمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کلیر انڈیسٹیننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے کام کے اندر ہیزرڈ کو کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے ہیلتھ ہیزرڈ کون سے ہیں اس کے پاس سیفٹی ہیزرڈ کون سے ہیں جب ہم نے ہیلتھ ہیزرڈ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کے لیے ہم سب سے جو بیسٹ ٹول ہے انفرمیشن سورسز جوز کرتے ہیں انفرمیشن سورسز انٹرنل بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم ورک ایڈ ہائٹ کیے رسک اسیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ورک ایڈ ہائٹ کے رلیٹڈ اگر کچھ انسیڈنٹ ہماری ریکارڈ میں ہے تو اس کو ہم ریفر کریں گے کس بیس پہ انسیڈنٹ ہوا تھا انویسٹیگیشن میں روٹ کاؤس کیا نکلی تھی روٹ کاؤس کو کیسے آور کم کیا گیا تانکہ فیوچر میں دوبارہ سیم ہیزرڈ سے ہمیں افیکٹ نہ ہو سکے اس انسیڈنٹ میں کون لوگ افیکٹ ہوئے تھے رسک لیول سیورٹی کیا ہوتی تمام چیزیں انسیڈنٹ ڈیٹا سے ہم لے سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ال ہیلتھ ریکارڈ ہوگا اس کی میڈیکل ریپورٹ سے معلوم پڑے گا لوگ کیوں چھوٹی ہوئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میڈیکل ریکارڈ سے بات چال جائے گا کس ہیزرڈ سے لوگ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں رسک اسیسمنٹ پریویس اگر ہم نے اس جوپ کے لیے رسک اسیسمنٹ انہوس کی ہوئی ہے ہم اس سے ہیزرڈ رینڈیفائی کر سکتے ہیں ریفر لے سکتے ہیں مینٹیننس ریکارڈ اینڈ ریپورٹ ہمیں اگر جس ایریا میں ایکیوپنٹ میں کام کرنا ہے اس کا مینٹیننس ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہاں پہ مینٹیننس ہوئی کس وجہ سے مینٹیننس ہوئی اور دوبارہ اس مینٹیننس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس کے اکورڈنگ میں اس فیکٹر کو رسک اسیسمنٹ میں کور کریں گے اس کے بعد سیفتی ریپرزنٹیٹیو انسپیکشن سائٹ پہ انسپیکشن ہوئے تھے ہمارے پاس ورک ایڈ ہائٹ کی کیا اوبزرویشن زائن تھی ان کو کیسے آور کم کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں انٹرنل سورٹ سے جو ہماری اپنی ان ہاؤس ورکنگ ہے اس سے ریفرنس لے کے ہیزرڈ کو ڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہماری اس ایکٹیوٹی میں ہیزرڈ کیا ہوگا اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہمارے پاس جاتا ہے کہ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں کنٹرول میرے کیا وہ بات کی بات ہوگی انٹرنل انفرمیشن سورٹ کے ساتھ ہمارے پاس کچھ انٹرنیشنل یہ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرنل انفرمیشن سورٹ ہوتے ہیں فور اگزمپل کسی کنٹری کی لوکل رول ریگولیشنز فور اگزمپل اگر ہم نے ورکٹ ہائٹ کرنا ہے تو ابودابی کی بات کریں اور شاد کی بیسٹ پریکٹس یوز کرنی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل رول ریگولیشنز ہیں کتنی ہائٹ پر جا کے ہمیں ہارٹنس چاہیے اس کے فولنگ کتنا ٹائم کے بعد ریبیو ہوگا اس کے فولنگ ایریکشن کے لیے ٹیننگ کیا ہونی چاہیے تو جو بھی انٹرنیشنل یا لوکل ریگولیشنز ہوں گے اس سے ہم اس کا فیڈبیک انپوٹ یا اپنی انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ ہمارے کام میں ہیزرٹ کیا ہوگا کس لیول پہ ہم نے جا کے اسے ایک کور کرنا ہے یا کس لیول کے بعد ہمارے لوگ اس ہیزرٹ کے خطے سے افیکٹ ہو سکتے ہیں ان ایڈیشن تو لوکل اور انٹرنیشنل ریگولیشنز ہمارے پاس آئی ایسو کے سٹینڈرز ہیں منفیکچر انفرمیشن ٹریڈ ایسسوییشن ہمارے پاس بینچ مارکنگ ہماری سیم کیٹیگری انڈرسٹری میں اگر کچھ کام چل رہا ہے اس کے میں کچھ انسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کے جو پبلک فلیش ہیں یا پبلکیشنز ہیں ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تمام ہمارے پاس انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریسورسز ہیں جن کی بیس پہ ہم اپنے ہیزرٹ اوڈنٹیفائی کریں گے تو اگر ہم اپنے تمام پروسیجر کو ریگیو کریں تو ہیزرٹ ایڈنٹیفکیشن میتھڈ میں سب سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ اپنا ٹاسک انٹیفائی کرنا ہے ٹاسک انیلسز کرنی ہے کہ ہم نے کیا جاب پرفارم کرنی ہے اگر ہم نے ورک اٹڈ کرنی ہے ورکنگ ان کنفائنٹ سپیس کرنا ہے تو اس کے سپیسفک سب سے پہلے لیگلی سیشن ہمارے پاس لوکال انٹرنیشنل رولز کیا ہیں ہمارے پاس کون سے گیس تیسٹنگ کرنی ہے کتنی ہائیڈ پہ آرنس پہننی ہے اس کے بعد منفیکچرڈ انفارمیشن ہمارے پاس اس کے اندر کیا میٹریل یوز ہو رہا ہے ہم نے اس میں ورک سکوک کیا ہے ہم نے سکیفولنگ اوپر کتنا لوڈ لے کے جانا ہے جو منفیکچرڈ انفارمیشن ہے اس کی بیس پہ اور اپنے پریویس انسیدنٹ ڈیٹا اگر کچھ ہوا ہے تو اس کی بیس پہ حیزرڈ ریڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے اس کام کے اندر کیا کیا خطرے ہمیں افیکٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کا کلیر ہو چکا ہوگا اگر اس ٹاپک کا آپ کو کوئی بھی کوششن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایک آئیکن دبانا نہ بھولئے گا اور اپنی اس ویڈیو کا لنک تمام دوستوں نے شیئر کریے گا جنہیں نبوش آئی جیسی اردو یا ہنیز بان میں کرنا ہے آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ